میں آپ کو کیش کلیکشن دکھا دیتا ہوں پہلے کہ یہ دیکھ لیں چار ہزار ستتر پہ ہم نے سواریوں سے لیا ہے اور ایک سواری اور اٹھا لوں گا سو روپے کی بھی منیما میں سواری لگاتا ہوں تو چار ہزار ایک سو یہ ہو جائیں گے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو بونس ٹھیک ہے وہ بول دیں کہ بھئی ایک سواری اور اٹھاؤ اور آپ کو اٹھائیس سو اسی روپے کا بونس مل جائے گا جی تو بھائیو آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے کینگز ٹاوار گلستان ہے جوہر کے پاس کوئنٹینینٹل بیکری کے پاس یہ ٹاوار پڑتا ہے ما شاء اللہ بڑی پیاری جو اینا لوکیشن ہے اور آپ اس کا ویو دیکھو یار ما شاء اللہ کیسا ہی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ پوری بلڈنگ یہ دیکھیں اتنی بڑی بلڈنگ ہے گردن تھک جاتی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے تو بھائیو محنت کا پھل جو اینا ضرور ملتا ہے اگر کام کرنے والا بندہ ہو تو یونگوں پر اچھی انکم جنریٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس ٹیم کھڑا ہوں گلستان جوہر رات کے بچ چکے ہیں سوہ نو اور الحمدللہ میں آپ کو اپنی ارننگ چیک کروا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہیں تین ہزار آٹھ سو پانچ روپے کی میری ارننگ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا بھائی گھوم رہا ہے اس ٹیم جوہے نا کتنے دنوں کے بعد میری گاڑی جوہے نا صحیح چلی ہے اور آج میں کام بھی کر رہا ہوں اس ٹیم تک کیونکہ جب آپ کی گاڑی صحیح کام کر رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو بندے کا دل بھی کرتا ہے کام کرنے کا تو الحمدللہ اس ٹیم تک ہماری جوہے نا چار آزار روپے کی تقریباً جوہے نا میں آپ کو کیش کلیکشن دکھا دیتا ہوں پہلے کہ یہ دیکھ لیں چار آزار ستتر روپے ہم نے سواریوں سے لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک سواری اور اٹھا لوں گا سو روپے کی بھی منیمم میں سواری لگاتا ہوں تو چار آزار ایک سو یہ ہو جائیں گے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو بونس ٹھیک ہے وہ بول دیں کہ بھئی ایک سواری اور اٹھاؤ اور آپ کو اٹھائی سو اسی روپے کا بونس مل جائے گا یعنی کہ مجھے رسیب ہو جائیں گے چھ آزار نو سو روپے ٹھیک ہے تقریباً سات آزار روپے کی دیاڑی رکشیں پر یا کام نہیں اگر کرنے والا بندہ ہو تو تو ملتے ہیں آخری سواری کی لوکیشن پر یا اینڈ پر تو جڑے رہے ہیں لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا الحمدللہ آپ کے بھائی کی سولہ ریڈیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آپ نے کوشش کی تھی پندرہ ریڈیں کرنے کی تو میں نے کہا جب پندرہ ہو چکی ہیں تو پھر ایک اور بھی کر لیتے ہیں دو اور بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے بھائی کی سوار نو بجے تک جو ہے نا سولہ ریڈیں ہو چکی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اگلی ریڈ ہم کتنے بجے تک کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو یار سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو ایک موٹیویشن بھی دینا تھا کہ یار ینگو پر کام اچھا ہے اگر کرنے والا بندہ ہو تو رمضان شریف کا جو نا پیک ٹیم سٹارٹ ہونے والا ہے جس نے بھی ینگو کی ایڈی نہیں بنائی تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے کسی کی پیمنٹ کا ایشو بھی آ رہے تب بھی جو نا وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے کہ یار ہماری پیمنٹ کا ایشو آ رہے ہمارے پاس کام کر رہے اگر کوئی بھی بندہ کرتا ہے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ جو نا دے لی آپ کو صبح نو ساڑھے نو بجے مل جائے گی ٹھیک ہے تو یار یہ ہمارا جو نا کونسیپٹ بھی ہے ایک اچھا سا جو نا ایک بیک گراؤنڈ بھی بنایا ہے ہم نے الحمدللہ ہمارے ڈرائیور جتنی بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی کی بھی شکیت نہیں ہے ہاں ایک مہینے کے اندر اگر ایک دفعہ کوئی فنجا کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ پھر الگ بات ہے کہ وہ تو بینک کا مسئلہ ہوتا ہے ہماری طرف سے یعنی کہ کوئی ہماری فلیٹ کے طرف سے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو فیلال جو نا یہ ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی بات دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی پیمنٹ کا ایشو ہے ینگو کی ایڈی نہیں بن رہی یا بند ہو کے بند ہو یعنی کہ بند کے بند ہو چکی ہے تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو آپ کی ایڈی ہم ایکٹیو کروا دیں گے ٹھیک ہے اور کسی کا پیمنٹ کا ایشو ہے تب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے سارے معاملے حل کر دیے جائیں گے جی تو بھائیو آپ کے بھائی کے پاس ستارویں ریڈ بھی آ چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ ریڈیں کمپلیٹ ستارویں ریڈ بھی آ چکی ہے اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں کینگز ٹاور کے پاس تو چلتے ہیں اس سواری کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے گھر اور سکون کریں گے ساڑھے نوبج تک ہماری سترہ ریڈیں کمپلیٹ ہو جائیں گی بھائیو یہ آپ دیکھو یار بڑی پیاری لوکیشن شادی حال بڑی پیارا سا شادی حال ہے یار اور ہمارے پاس ریڈ آئی ہے یہاں سے آپ کے سامنے میرے پاس ریڈ سواری آ بھی چکی ہے بھائی کی سترہ ریڈیں کمپلیٹ فینلی ہو چکی ہیں میں یہاں پر آپ کو بونس بھی چیک کر آ دوں یہاں پر میں نے لوکیشن لگا دی ہے کہ میرے پاس اب ریڈ کہیں اور کی نہ آئے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بونس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ بونس جو ہے نا آ چکا ہے ابھی اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں تو سترہ ریڈے ہیں اور میں نے لاس سواری جو ہے نا یہ کھڑی ہوئی ہیں اور کے بیز پر چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جاتے ہیں گھر اور سکون کریں گے پھر کل کام پر دوبارہ نکلنے تو دعا کیجئے گا کہ یار ایسے ہی ہم جنہ کام کرتے رہے ہیں لگا تارا گاڑی ہمیں تنگ نہ کریں آپ سب دوستوں کی دعایں چاہیے اور جو بندہ رکشہ چلانا چاہتا ہے یا بیک چلانا چاہتا ہے یا کار چلانا چاہتا ہے تو بہت اچھا کام ہے ینگو پر اگر وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے تو یار یہ دیکھو تقریباً سات چہہزار نو سو روپے کی جو ہے نا سمجھ لو آج مجھے دیاری لگی ہے تو اور کیچ ہے یہ یار اگر کرنے والا بندہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے بھی ہر روز لگتی ہے کیونکہ یہ گاڑی ہیں اس میں جو انا خرچے بھی ہیں گاڑیوں کے اور کیا کہتے ہیں اگر آفتے کے اندر دو دن چھٹی ہو جائے تو پھر سارا کبر ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اچھی بچت ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں شکریہ مہربانی